اسلام علیکم ویورز جویتری جائفل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لئے ہیں اور دارچینی لئے ہیں ان سب کو میں پیس لوں گی باری اور اس کے بعد جو چیزیں ڈل رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ بالکل فائن بڑی علیچی کے جو آپ چھل کے علیدہ ریموف کر دینا اور چھوٹی علیچی کے بھی چھل کے اس میں سے ہٹا دیجئے گا یہ دیکھیں پس چکا ہے مسالہ اب جو اس میں چیزیں ڈال رہی ہوں مزید یہ لہسن کے جو ہے سات سے ہٹھ عدد ان کو بھی پیس لوں گی اسی میں میں اور اس کے بعد ڈیڑھ تقریباً ڈیڑھ پیاز میں نے کٹ کر باریک اور وہ بھی اس میں ہی پیس ہی ہے اور آدھی پیاز میں نے بگار کے لیے رکھی ہے سردیوں کی وجہ سے میرا بھی کچھ گلہ خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بات کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے وائس اور کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے یہ دیکھیں پیاز ایٹ کر دی ہے پیاز کو بھی میں باریک پیس دوں گی اس میں اس کے بعد جو مسالے ڈل رہے ہیں پیس ہوا گرم مسالہ جو آپ کو بتایا میں نے لاسٹ میں ڈلے گا پیاز لی آدھی بگار کے لیے حلدی مرچیں اور دھنیا اور نمک آپ لوگ اپنے ڈش کے حساب سے لیں گے میں نے جو کوئن کے لیے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پائے بکرے کے لیے میں نے ان کو میں نے بوائل کر کے ایک دو بوائل دے کر اور اس کا پانی میں نے پھیک دیا تھا اور یہ بگار میں تیار کیا ہے بگار کے اندر تیز پان بھی میں نے شامل کیا ہے اور اس کے بعد سارے مسالے اس میں ایٹ کر کے اور اس کو میں بھون لوں گی اس کے بعد اس میں فرائی کروں گی پائے کافی سردی ہو چکے یہ ٹھنڈ ہو چکی ہے ایدرباد میں اور بادل ہو رہے ہیں بہت زیادہ تو بچوں کی بھی کیر کر رہے ہیں آپ خود کی بھی کیر کر رہے ہیں کیونکہ جو چینج ہو رہے ہوتے ہیں موسم اکثر بھی مار کر دیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا میں نے دو چمچ کے قریب لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ جو مکسر میں نے پی ساتھا لیسن کے جو ہے پیاز اس کو بھی ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد حلدی مرچیں دھنیا اور نمک ایٹ کر کے اور پائے اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے وائل جب علیدہ ہو جائے مارے پائے کا تو اس کے بعد اس میں پانی ایٹ کر کے آپ پریشر ککر میں اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے پریشر ککر میں پکائے اور چار گلاس پانی میں نے ایٹ کیا تھا اس میں میرے پاس جو پائے موجود تھے یہ بھونے ہوئے نہیں تھے چھلے ہوئے تھے اکثر چھلے ہوئے جو پائے ہوتے ہیں اس میں بال چپکے ہوئے ہوتے ہیں جانور کے تو آپ اس کو اچھی طرح صاف کر لیں پھر اس کے بعد بوائل ہوتے پانی میں اس کو اچھی طرح بوائل کریں اور وہ پانی پھیک دیں تقریباً سارے بال نکل جائیں گے اس کے اور صاف ہو جائیں گے بلکل یہ دیکھیں میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو میں بھونوں گی آپ لوگ دیکھیں اور ریسیپی کو انجوئے کریں اور مجھے بتائیں کہ کیسے بنیں اور جو لگ چینل پڑھنی ہوئے کائنڈلی سبسکرائب کر لیں میرچے مجھے تھوڑی کم لگ رہی تھی میں نے اور ایٹ کی آپ لوگ اپنے ذائقے کے مطابق افچیز دے سکتے ہیں یہاں پر پائے میں ایک کلو کے قریب میرے پاس موجود ہیں آپ آدھا کلو یا جتنے بھی بنائیں اس کے حساب سے مسائلہ رکھیں گے میں نے ایک کلو میں تین چمچ جو ہے لال میرچ پاؤنڈر ڈالا ہے کیونکہ میرے لال میرچ اتنی سپائسی نہیں ہے اور دو چمچ نمک کے لیے دھنیا پاؤنڈر ایک چمچ لیا ہے حلدی آدھا چمچ لیا ہے میں نے پیاز دو عدد لیے تھے ڈیڑھ پیاز میں نے پیس لی تھی کورادی پیاز میں نے بگار میں لیے جب آپ مسالہ بالکل لاسٹ مائٹ کریں گے دیکھیں بنائیں کھائیں اور سردی کو انجوائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اب ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ریس ایپی میں تب تک کے لیے مجھے اللہ حافظ اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں گا موسیقی 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 موسیقی